اسلام علیکم مونسون سیزن درجہ حرارت اور ماحولیاتی آب و ہوا میں تبدیلی کا باعث پنتا ہے جس کا کسی بھی برڈ سیٹ اپ پہ گہر اثر پڑتا ہے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی پولٹری برڈز کو کسی حد تک متاثر کر سکتی ہے اس لیے بطور کامیاب نگران اس گیلے اضافی نمی تری والے اور گرم درانیا میں پرندو کی اچھی دیکھ بال کی سلسلے میں آپ کو بھرپور مہارت ہونی چاہیے مونسون سیزن میں نقصان دے جرسوموں موزرے صحت پیرا سائٹس تفیلیوں کی بختات کی وجہ سے آپ کا قیمتی فلاک سٹریس تناؤ دباؤ کی ذات میں آ سکتا ہے جس کے باعث چیکنز ایمیون سپریسیو ہوں گے یعنی ان کا مدافتی نظام ایمیون سسٹم کمزور پڑے گا اور اس کے منفی اثرات صحت پیداوار پر پڑیں گے اس لیے مکمل کوشش کریں کہ اپنے چیکنز قیمتی فلاک کی ایمیونٹی کو مضبوط رکھیں اور اس سلسلے میں چیکنز کو مایاری غذا کھلائیں بروقت ویکسینیشنز کروائیں موسمے برسات میں اس طرح کے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں چیکنز کے پنجو پہ مڈ بالز یعنی مٹی بیستر کی روڑیاں سی بنی ہوتی ہیں اس طرح کی صورتحال سے چیکنز کو بچانے کے لیے برڈ سیٹ اپ رہائش کا کو خوشک رکھیں مونسون سیزن میں جویں لیکھیں پیسو چیچڑ دیگر بیرونی اور اندرونی تفیل یہ حشرات آپ کے فلاک کو متاثر کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے پاس کوئی نہ کوئی کرم کش دوا ڈی ورمر پیشکی میں اثر رکھیں اور بوقت ضرورت استعمال کروا کے چیکنز کو انیمک ہونے یعنی سوکڑا میں مبتلا ہونے سے بچائیں برڈ سیٹ اپ کو اس طرح کی یا ملتی جلتی تدبیر کے تحت خوشک رکھیں بمبل فوٹ یعنی پنجو کے نچلے حصے کی خرابی کی روک تھام کے سلسلے میں پورٹری برڈز کو نرم خوشک ماحول مہویا کریں گاہے بگاہے چیکنز کو قدرے کھلی جگہ تک رسائی دیں برڈ سیٹ اپ کو ہوادار رکھیں رہائش کا کو وقتن فوقتن صاف کریں پورٹری برڈز کو اس طرح کے یا ملتے جلتے ڈسٹ بات فراہم کریں بستر گیلا ہو تو بلا تاہیر تبدیل کریں مونسون سیزن میں بڑھتی ہوئی نمی اور گیلا پن موزرے صحیح جرسوموں کی نشنما کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے ایسے حالات میں فلاک کی بہتر جسمانی صحت اور ان سے مناسب پیداوار کے حصول کے لیے بائیو سیکیورٹی کا بھی اہم کردار رہتا ہے اضافی نمی والا اور گیلا ماحول پورٹری برڈز کے عمل تنفس کے مختلف مسائل کا موجب بنتا ہے اس طرح کی آب و ہوا پورٹری برڈز کے لیے بیماریوں کی شرح میں اضافہ کا باعث پنتی ہے وقتن فوقتن جراسیم کشی کریں اور اس مقصد کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی باعثر میاری قسم کا ڈیس انفیکٹنٹ یعنی جراسیم کش مواد جراسیم کش مرک کا بیشگی میں اثر رکھیں مونسون سیزن میں گھڑ ادرک اور لیسن کا آمیزہ استعمال کروانا بھی بہترین حکمتی عملی ہے تاکہ اس گھٹن والے موسم میں چکنز کے اندرونی عذاب بہتر طریقے سے کام کرتے رہے مدافتی نظام مضبوط رہے مطلوبہ مقدار محسوس طرانیہ سے ان تینوں کا آمیزہ استعمال کروا کے آپ مونسون سیزن موسمے پر ساتھ میں اپنے قیمتی چکنز کو صحت مند رکھ سکتے ہیں دو چمچ ادرک پیسٹ ایک چمچ لیسن پیسٹ اور پچیس گرام گھڑ کو چار کلو پولٹری برڈز کی غزہ میں شامل کریں اور لگا تار چار سے پانچ تینوں تک استعمال کروائیں بھوک بڑھانے کے حوالے سے یہ ایک انتہائی کارامتری کا کار ہے ادرک بہت سی بماریوں کے علاج معالجہ کے سلسلے میں انتہائی مصبت نتاج دیتی ہے لوز موشن سوزش سٹریس یعنی تناؤ جسم کے کسی حصے میں زہر ہو تو ان تمام صورتوں میں آپ اپنے چکنز کو ایلیدہ سے ادرک یا گوڑ لیسن کے ساتھ اس کا امیزہ بنا کر استعمال کروا سکتے ہیں نظام انہزام کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وجہ سے انفیکشن ہو پرووینٹریکولس گزر صحیح طرح سے کام نہ کریں چکنز کی کارکردگی روز بروز متاثر ہونے لگے نقصان دے جرسوموں کی تعداد میں کمی لانے یا انہیں اجسام سے باہر نکال لیں فائدہ من جرسوموں کی تعداد میں اضافہ کروانے گیس، بدحزمی، تضابیت جیسے مسائل سے بچانے انڈو کے مایار میں بہتری لانے نر مادہ کے کامیاب ملاب جانداروں کے جنیٹک پوٹینشل یعنی جینیاتی صلاحیت کو بہتر رکھنے کے سلسلے میں ادرک کو مطلوبہ مقدار محسوس دراریوں سے استعمال کروانا اچھی حکمت حملی ہے گوڑ جانداروں کے جسم کی صفائی کے حوالے سے سستہ ترین انتحاب سمجھا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے چیکنز کے اجسام میں ٹاکسنز اکٹھے ہوں زہریلا مواد باہر نکالنا ہو آنتو میں سوزش ہو حازمہ اچھی طرح سے کام نہ کرے تو آئرن، فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک، تھائیامین، رائیبو فلیون، نیاسین، وائٹامن بی گروپ، فائٹو کیمیکلز، انٹی آکسیڈنٹس اور دیگر بہت سے اہم غزائی اجزاء کے اس مرقب کو استعمال کروانا انتہائی اچھی تدبیر رہتی ہے پولٹری برڈز کو انیمیا، سوکڑا، یعنی جسم میں خون کی کمی جیسے مسئلے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے آپ گھوڑ استعمال کروا سکتے ہیں ہیمو گلوبن کی پیداوار میں اضافہ کروانا ہو یا غزائیت سے بھرپور انڈے حاصل کرنے ہو تو اس طرح کے یا ملتے جلتے اجزاء کا استعمال انتہائی مصبت نتاج دیتا ہے اگر آپ کے جانداروں کا حازمہ خراب ہو مدافتی نظام روز بروز کمزور پڑھنے لگے حشرات، تفیلیے، آپ کے چکنز کو نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی طور پر متاثر کرنے لگے تو آپ لیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں چکنز کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو اگر آپ والٹری برڈز کا میٹابولیزم حراب ہونے لگے تو ان کی جسمانی نشنما اور پیداوار دونوں پہ انتہائی منفی حصرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے جاندار جو بھی غزہ کھاتے ہیں چاہے وہ گھریلو غزہی اجناس ہیں یا کمرشل تیار شداب متوازن غزہ ہے اس کو کھانے کے بعد اس کی بہترین طریقے سے توڑ پھوڑ کرنا اور غزہ میں موجود غزہی اجزاء کو جسم کا حصہ بنانا طاقت پروٹین حاصل کرنا خلیوں کی اچھی صحت بہتر جسمانی نشنما اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا مضبوط میٹابولیزم کی نشانی ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے چکنز کا میٹابولیزم خراب ہو تو یہ پہلو فارمر کے لیے دیکھ بال کرنے والے نگران حضرات کے لیے باعث پریشانی ثابت ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے چکنز کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو جاندار سٹریس تناؤ دباؤ کا شکار ہوں تو عدویات کو استعمال میں لانے کے بجائے اس طرح کے یا ملتے جلتے قدرتی اجزاء کو استعمال میں لاسکتے ہیں آپ کے پاس ملٹی وائٹامنز وائٹامن سی اوت بش ٹونکس ایمیون بوسٹرز وغیرہ میں یہ اثر نہ ہوں تو بطور متبادل آپ لیسن گوڑ ادرک کا امیزہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور انہیں الگ الگ بھی زیر استعمال لاسکتے ہیں آپ کے جاندار ڈائریا لوز موشن اس حال کا شکار ہو جائیں چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو تو بطور علاج موالجہ اس طرح کے اجزاء کو استعمال میں لانا مناسب ترین حکمت عملی رہے گی پولٹری برڈز کا ہفتہ وار جسمانی وزن پورا رکھنے کے سلسلے میں آپ کو گروت پروموٹرز یا ان سے ملتے جلتے ایسے اجزاء مرقبات درکار ہوتے ہیں کہ جن کے استعمال سے چیکنز کی بہتر جسمانی ناشونما کو یقینی بنایا جاتا ہے اگر آپ کو قریبی پولٹری مارکیٹ ویٹنری کلینک سے گروت پروموٹرز ایمیون بوسٹرز وغیرہ میں یہ اثر نہ ہوں تب بھی بطور متبادل آپ اس طرح کے قدرتی اجزاء کو مطلوبہ مقدار محسوس دورانیے سے استعمال کروا سکتے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جتنے بھی اجزاء مرقبات ٹونک شیئر کیا جا رہے ہیں ان کی تجویز کردہ مقدار اور محسوس دورانیاں کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں اگر آپ گھڑ کو الیدہ سے استعمال کروانا چاہیں تو اس کی مقدار ایک لٹر تازہ صاف سترے پانی میں پچاس کرام رکھیں گے حبز، گھوٹن، اضافی نمی، گیلے، تری والے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ قدرتی ہوا کے بہاؤ کو یقینی بنائیں یعنی مناسب ہواداری کے ذریعے آپ موسم برسات مونسون سیزن میں آپ نے قیمتی چیکنز کو بہت سے مسائل، امراض، پیچیڈگیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ اس طرح کی یا ملتی جلتی کوئی بھی دوسری مناسب حکمت عملی تشکیل دے سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے پاس موجود قیمتی چیکنز کے ظاہری جسمانی برتاؤ ان کی حرکات و سکنات سرگرمیوں پہ نظر رکھیں شکاریوں کو اپنے چیکنز کی پہنچ سے دور رکھیں کوئی ایک بھی جاندار متاثرہ دکھائی دے تو اسے بلا تاہیر دیگر صحب مند ساتھیوں سے الیدے کریں تاکہ اس کی وجہ سے انفیکشن فلاک میں نہ پھیلے ہر روز چیکنز کی بیٹھے دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ استعمال ہونے والی غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں پہلی غزہ صبح کے وقت دیں اور دوسری دوپہر کو اگر دوپہر کے وقت گھٹن، حبز، اضافی نمی کی وجہ سے ماحول ناسازگار ہو تو دوسری غزہ قدر تاہیر سے دیں یعنی شام کے اوقات میں ایک وقت پہ صرف اتنی مقدار میں تازہ صاف پانی بھر کے دیں کہ جو آنے والے دو سے اڑھائی، اڑھائی سے تین یا زیادہ سے زیادہ چار گھنٹوں کے دوران ہی استعمال ہو جائیں اس قدر اضافی مقدار میں پانی نہ بھریں کہ جو شام تک استعمال ہوتا رہے وقت کے ساتھ ساتھ پانی کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پرندے شوک، دلچسپی، درکار، جسمانی ضرورت کے مطابق پانی نہ پیئیں اور ڈی ہائیڈریشن یعنی اجسام میں پانی کی کمی کا شکار ہو جائیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ